اسلام علیکم فرنڈز میں بھی تھوڑی دیر میں دکھاؤں گی وہ ویڈیو خان نے خود اپنے فیس بک پیچ پر جو ہے اپلوڈ کی تھی تو اس کے بعد فرحان سعید نے اپنے کمنٹ دیئے تھے یعنی کہ ہانیا خان کی حمایت کی تھی اور اس کے بعد تین چار منٹ کے بعد جو ہے اس نے ہانیا خان نے وہ ویڈیو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی تھی لیکن وہ ویڈیو کچھ لوگوں نے آلریڈی ڈاؤنلوڈ کر لی تھی تو احمد نصیر نے وہ ویڈیو جو ہے اپنی سٹوری کی طور پر اپنے چینل پر لگائی ہے اور میں انہی کے چینل کے توسط سے یہ آپ کو بتا رہی ہوں ہانیا ایکسپوزڈ کا سلسلہ جاری ہو ساری ہے اور میں یہ اس لئے کر رہی ہوں کیونکہ میں ہانیا خان کو میں یہ بات بار بار کہوں گی کیونکہ لوگوں کو کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے یہ شاید سب کو سمجھ میں آ گئی ہے لیکن کچھ ہانیا خان ہی کی شاید فیک آئی ڈیز ہیں یا ان کے اردگرد کے جو لوگ ہیں یا جو انہی کی طرح کے لوگ ہیں جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسے ہی لوگوں کی حمایت کرتا ہے تو میں تو ویسی نہیں تھی جب مجھے مجھ پر انکشاف ہوا کہ ہانیا خان غلط ہیں تو میں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا میں نے ان کے سارے مسئلے حل کر دیئے تھے ان کو کام بھی دلوا دیا تھا اور ان کو لائر بھی کر کے دیا تھا اگر وہ سچی ہوتی تو وہ اس کو استعمال کرتی فائدہ اٹھا آتی وہ بھاگی کیوں بھاگی اس لئے کیونکہ کوئی تھا جو ہانیا خان کو پیسے دے رہا تھا سپانسر کر رہا تھا کہ کیپ گوئنگ ڈاکٹر آمری لیاکت کو پریشان کرتی رہا ہو ہیریس کرتی رہا ہو اور اپنے آپ کو ان کی تیسری بیوی کے طور پر پیش کرتی رہا ہو مبینہ بیوی ادھر سے مجھے شبہ ہوا اور میں ہانیا خان سے پیچھے ہو گئی تو یہ بات ہے میں ہانیا خان کا ساتھ دینے ہی آئی تھی لیکن جو ہے جب میں نے ہانیا خان کو غلط دیکھا تو پھر میں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور آپ سب سے پہلے وہ ویڈیو دیکھیں یہ ویڈیو میں یہاں اس لئے پیش کر رہی ہوں کیونکہ یہ آلرڈی نیٹ پر ریلیز ہو چکی ہے لیکن مجھے ہانیا خان کے والد سے کچھ پوچھنا ہے اس لئے میں یہ ویڈیو یہاں پیش کر رہی ہوں پلس ہانیا خان نے یہ ویڈیو سیف کر کے رکھی کیوں تھی دوسرا اس کا فورنزک ٹیسٹ ہوگا تو پتا چل جائے گا کہ یہ ویڈیو بھی سچی ہے یا نہیں ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فرحان سعید ہو ہی نہیں تو ہانیا کئی بار آپ یہ پبلیکلی کہہ چکی ہیں کہ آپ اگر غلط ہوتی تو فرحان سعید آپ کا ساتھ کیوں دیتے آپ مجھے بھی کئی دفعہ یہ بات کہہ چکی ہیں کہ فرحان سعید جو ہیں ان کو ساری راز معلوم ہے وہ شروع سے میرے ساتھ ہیں تو جناب اب ان کو بھی بلیک میل کر رہی تھی یہی پتہ چل رہا ہے اس کے علاوہ ہانیا آپ نے پبلیکلی بھی کئی بار یہ بات کہی ہے اور آپ نے جو ہے مجھ سے بھی بزاتے خود یہ کئی دفعہ کہا ہے کہ فرحان سعید کے ساتھ پاس آپ نے وہ ویڈیو بھیجی تھی جس میں آپ کی اور ڈاکٹر آمر لیاقت کا نکاح کا ثبوت ہے تو فرحان سعید کے پاس اگر وہ ویڈیو ہے آپ نے ان کو بھیجی ہے لیکن وہ دے نہیں رہے ہیں اس طرح کی آپ نے جو ہے بات مجھے بتائی تھی اور آپ یہ کیوں بھول گئیں کہ آپ جب ایک چیز کو پبلیک کرتی ہو اور پھر ہٹاتی ہو لوگوں کو وہ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں آپ نے جب فرحان سعید کی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی تھی اپنی فیس بک پہ تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے اور اس کے بعد جب فرحان سعید نے آپ کو بیان ٹیک کیا تھا آپ کی سپورٹ میں اس کے بعد آپ نے وہ ویڈیو جو ہے اپنی فیس بک سے ڈیلیٹ کر دی تھی لیکن اس ٹائم پر آپ دیکھیں کہ اس ویڈیو پہ پانچ شک کمنٹس بھی آ چکے تھے اور انہی میں سے انہی لوگوں نے وہ ویڈیو فرحان سعید کی اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کر لی اور وہ وہاں سے ریلیز ہوئی ہے تو آپ نے فرحان سعید کی ویڈیو خود ابلوڈ کی تھی خود آپ نے وہ لیک کی تھی اور اب آپ نام لگا رہیں گے کہ وہ آپ کے موبائل پہ سیف تھی تو پلیس فرحان سعید آپ مجھ سے نراز مت ہو مسٹر فرحان سعید یہ جھوٹی ہیں انہوں نے آپ کی ویڈیو فیس بک پر خود ہی اپلوڈ کی تھی یہ سچ ہے دوسری اہم بات خانیہ خان اب یہ بتائیں کہ آپ فرحان سعید کی ویڈیو اگر بقال آپ کے کہ آپ نے موبائل پہ رکھی تھی اور آپ کا موبائل جو ہے وہ ایکسپریس ٹی وی والوں نے چھین لیا تو اس وجہ سے وہ وہاں سے لیک ہوئی ہے یا آپ الزام لگاتی ہیں کہ شاید یہ پولیس والوں نے آپ کا موبائل لے کر جو ہے وہ دے دیا ہے وہاں پر اور آپ پولیس والوں نے الزام لگا رہے ہیں تو آپ یہ تو بتائیں کہ فرحان سعید سے آپ کی ویڈیو کال ہوئی جس پر وہ اپنے گھریلو گیٹ اپ میں تھے تو آپ نے وہ ویڈیو سیف کر کے کیوں رکھی آپ لوگوں کی ویڈیو سیف کرتی ہو لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے ٹھیک ہے ہم لوگوں میں سب لوگ روزانہ شاید کسی نہ کسی سے ویڈیو کانفرنسنگ کرتے ہوں گے وائز کالنگ کرتے ہوں گے ہم ان کی ویڈیوز اور یہ سب سیف کر کے تو نہیں رکھتے یہ روزانہ کا معمول ہوتا ہے آپ کیوں لوگوں کی ویڈیو سیف کرتی ہو آپ فرحان سعید کو بھائی سمجھتی ہو تو ان کی ایسی ویڈیو آپ نے سیف کر کے رکھی ہی کیوں تھی اور وہاں سے لیک ہوئی نہ ہوئی ہو آپ کے موبائل سے یہ تو آپ نے خود ہی اپلوڈ کی تھی اپنی فیس بک پہ آپ جھوٹ کے بول رہی ہو جی تو خانیہ خان عرف نوشین تارک کے والد صاحب تارک صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی بیٹی کیا تھی ہیں کہ عامل یاگت کے ساتھ ان کا وہ کلپ جو کہ شاید درست کلپ نہیں ہے شاید وہ مارک ہے لیکن آپ اس کلپ کی توسط سے یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عامل یاگت جو ہے وہ آپ کی بیٹی ان سے نکاح میں ہے تو جناب اسی کلپ سے ملتا جو تا کلپ تو یہ بھی ہے تو کیا آپ کی صاحبزادی جو ہے وہ فرحان سعید کے نکاح میں بھی ہے اگر یہ کلپ بھی سچا ہے تو مجھے نہیں معلوم ٹھیک ہے تو یہاں پر بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں آپ مجھے میسیجز کر کے سمجھاتے ہیں کہ میری بیٹی کو جو ہے وہ آپ اس سے بات کریں اس کو کال کریں آپ کی بھی میں آوازیں لیگ کروں گی آپ کا پورا کا پورا خاندان مجھے میسیجز کرتا ہے یہ کلپ بھی آپ ہی کی صاحبزادی نے اپنی فیس بک پہ لگایا تھا جو کہ کسی نے ڈاؤن لوڈ کر لیا اور احمد نصیل صاحب کو دیا جن کا چینل ہے ہوم انٹرٹینمنٹ کیا ویڈیو کال کرنے سے کوئی بیوی ہو جاتی ہے کیا ویڈیو کال کرنے سے کوئی شوہر ہو جاتا ہے احمد نصیل صاحب جو ہیں ان کے چینل کا نام ہے یوٹیوب پہ ہوم انٹرٹینمنٹ اور انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ اس طرح کی ویڈیو جو فرحان سعید کی ویڈیو ہے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا اس طرح کی ویڈیو سے کہ آپ کا نکاح ہوا ہے کیونکہ ہانیا خان نے اسی طرح کی جو ویڈیو ہے وہ ڈاکٹر آمیل یاکت کے لئے بھی پیش کی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ میرا نکاح ہوا ہے اب بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کمنٹ کریں گے کہ جناب یہ جو ایکٹر فرحان سعید کی ویڈیو ہے وہ ایڈیٹ ہوگی کیونکہ دیفنیٹلی جو آڈیو اور ویڈیو ہیں وہ دونوں مورف ہو سکتی ہیں ایڈیٹ ہو سکتی ہیں تو اگر وہ کہیں گے اس ویڈیو کو کہ فرحان سعید کی یہ ویڈیو مورف ہو سکتی ہے تو پھر جناب یہی چیز ڈاکٹر آمیل یاکت کی ویڈیو پر بھی صادق آتی ہے وہ بھی مورف ہو سکتی ہے ہاں آپ کے ازہان میں یہ سوالات تو جنم لیں گے کہ بھئی یہ ویڈیو تو ایڈیٹڈ ہے تو جناب اگر یہ ویڈیو ایڈیٹ ہو سکتی ہے تو پرانی ویڈیو کوئی ایڈیٹ نہیں ہو سکتی جس میں آپ تمام ہی لوگ آمیل یاکت کو دیکھ رہے ہیں جو کہ آمیل یاکت صاحب ہیں ہی نہیں اور اگر وہ آمیل یاکت صاحب ہیں تو اس کی جانب سے جتنی بار بھی وہ کلپ وہ ویڈیو کال وائرل کی گئی آواز کو میونٹ کیا گیا اور پیچھے مولا علی کرمل حضو الكریم کا کوئی قصیدہ لگا دیا گیا احمد نصیر صاحب جو ہیں ان کا اندازے گفتگو بہت اچھا ہے بہت اچھی اردو بہت گاڑھی اردو وہ بولتے ہیں اور معدب ہیں مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے اس ویڈیو کو بنیاد بنا کر فرحان سعید پر یہ تحمد یا یہ الزام نہیں لگائی ایسا کوئی انہوں نے جو ہے ایسی بات نہیں کہی جس پہ وہ یہ کہیں کہ فرحان سعید جو ہے وہ اس طرح سے لیٹ کے کیوں باتیں کر رہے ہیں کیونکہ حانیہ خان کا ہی دفعہ کہہ چکی ہیں ڈاکٹر آمیر لیاقت کے لیے کہ وہ اس طرح لیٹ کے کمیز اتار کے مجھ سے بات کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنی ویڈیو میں اس طرح کی بھی کوئی بات سوال یہ ہے کہ اگر ویڈیو کال کرنے سے کوئی کسی کا شوہر ہو جاتا ہے تو یہ صاحب اس سے ویڈیو کال فرما رہے ہیں یہ کون ہے فرحان سعید صاحب کیا اس کے شوہر ہو گئی نہیں صاحب ایسا نہیں ہوتا حانیہ خان میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یا تو آپ بلیک میلر بن سکتی ہیں یا آپ معدب اور محضب ہو کر تمیز سے ایکٹنگ کر سکتی ہیں تو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ایکٹنگ کرنا چاہتی ہیں اور کیریئر بنانا چاہتی ہیں تو پھر میں نے آپ کو اپنی فلم کے لیے رول آفر کیا تھا کہ چلو عورتوں کو ہی عورتوں کی مدد کرنی چاہیے لیکن آپ کو شاید کئی اور سے زیادہ پیسے دوبارہ سے ملے کسی نے دبائی سے آپ کو پیسے بھیجے اور آپ دوبارہ سے چل دی کراچی ڈاکٹر آمیڈ لیا کا تو بلیک میل کرنے کے لیے تو میں آپ پر پیسے کیوں لگاؤں ایک ایسی لڑکی پر میں پیسے لگاؤں جس کی ایک تو بلیک میلر والی حرکتیں ہیں اور وہ کسی بھی ٹائم پر جیل جا سکتی ہے حانیہ خان آپ نے جو کلمہ طیبہ پڑھ کر جو کہ آپ کی عادت ہے آپ بات بات پر کلمہ طیبہ کا استعمال کرتی ہیں غلط استعمال کرتی ہیں تو مجھ سے بھی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کاریئر پر دھیان دیں گی جس پر میں آپ پر پیسے لگانے پر راضی ہو گئی تھی آپ کی وہ وعدے احد جو ہیں وہ بھی میں حانیہ ایکسپوزڈ میں ایکسپوز کرو لگاو ایڈیٹر لگاو یہ جوٹی والا گانا لگاو یہی لگاو سیویں سیکنڈ کے اندر جوٹی تھی میں جوٹی ہوں جوٹی ہی رہوں گی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو زلیل کرے یا کسی کو بلیک میل کرے سو ٹل دنیکس ویڈیو ماہ سلامہ بائی بائی